اسلام علیکم جی وائش آف ڈسکا اس وقت پہنچا ہے ڈسکا کے کلوتے تفریحی پارک میں جو کہ شہباز شریف کے نام سے منصوب ہے یہ دوزار سترہ اٹھارہ میں اس کو جو ہے نا وہ تمہیر کیا گیا اس وقت یہ جو مجودہ امینے ہیں سید افتارل حسن زارشاہ اور مجودہ امپی اے میاں دشان فیق اور سیٹی صدر پاکشن مسلم لیگ نون محمد افصل منشاہ کی وساطت سے جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ دی اور یہ نہر بی آر بھی کنارے تقریباً دو اکڑ اراضی جو ہے یہاں پر یہ اس پارک کو بنایا گیا ہے یہ تفریحی پارک جو لوگوں کی توجہ کے لیے بنایا گیا اس کو جب یہ تمہیر ہو رہا تھا تو لوگوں نے بڑی خوشی اور مسارد کا اظہار کیا کہ ڈسکا میں بھی کسی نے عوام کے لیے سوچا بچوں کے لیے سوچا اور خواتین کی یہاں پر واہ کرنے لیے خواتین کے اور بچوں کے واہ کرنے کے لیے بچوں کے لیے میں آپ کو دکھاؤں گے یہ ٹریک بنے ہوئے ہیں جہاں پر جو ہے نا یہ ٹریکس بنایا گیا خواتین کے لیے بچوں کے لیے مگر آپ یہ بھی یہ دیکھیں یہ خستہ علی کا شکار ہو رہا ہے اور یہاں پر جو جولے قیمتی جولے لگائے گئے ہیں یہ بڑے قیمتی جولے جو اب یہ زنگل ہو دو رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کیونکہ یہ نون لیگ کے دورے کو مد میں بناتا ہے اور اب یہ پی ٹی ایک ہی کو مد ہے گو کے کومیور سباہ اسمبلی کے جو ممبران ہے وہ نون لیگ سے ہی ان کا تعلق ہے مگر اس کی طرف جو موجودہ گورنمنٹ نے توجہ دینی ہے یا انسامیہ نے توجہ دینی ہے تو اس وقت اس کی اس کو توجہ کی ضرورت ہے یہاں پر ادم توجہ ہی کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گھاس ہے بڑا ہنچا ہنچا اور جڑی بوٹیاں اس میں جہنم جنم لے رہی ہیں اس وجہ سے جو ہے یہ پرسراریت سا محول پر اشکار رہا ہے کیونکہ یہ جو تفریق کے لیے بنایا گیا تھا اور اس وقت لوگوں نے کی بڑی تعداد جو ہے نا وہ صبح اور شام یہاں پر آتی تھی یہاں پر آگے وہ جولوں سے بچے انجائے کرتے تھے خواتین اور مرد جو ہیں وہ واکنگ ٹریک پر وا کرتے تھے اور یہاں پر جو ہے نا اچھی گیم آگیم ہی شروع ہو گئی تھی مگر آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ اس کی صورتحال ہے جو بڑا خوبصورت گاس اس وقت لگایا گیا تھا ابھی میری افضل منشا صاحب سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے رانائی نام صاحب نے دونوں نے اپنی پاکٹ سے جو ہے نا اس کے گاس اور پودے لگایا لگوائے تھے اور یہ تقریباً دو اکڑا رازی پر جو پارک بنایا گیا تھا یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تھا یہ دسکا شہر کے شاعریوں کے لیے تحفہ تھا مگر اب جو ہے وہ سیاسی بینٹ چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے میں یہی کہوں گا یہاں پر کہ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہے کسی کی گورنمنٹ کے دور میں بھی کوئی اگر پروجیٹ یا کچھ چیز بنتی ہے تو وہ پیسہ تو عوام کا ہی لگتا ہے اور یہ بھی ایسا ہی ہے کہ عوام کے پیسے سے عوام کے لیے جو پارک بنایا گیا ہے اس کو کریڈٹ لینے دینے کے جکر میں سیاسی چپکلس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ عدم توجہی کا شکار ہو گیا ہے اور یہاں پر ایک پرسرار سا محول نظر آ رہا ہے جڑی بوٹیاں ہیں یہ جگہ جگہ پر اور اب اس کی طرف لوگ جہاں نا وہ کم آتے ہیں ان کی آنے وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑی گھڑی گاس ہے بڑے بڑے پودے ہیں بڑے بڑے گاس اگا ہوا ہے جڑی بوٹیاں ہیں ان میں کوئی موزی کیڑے مکوڑے نہ ہوں کوئی اس طرح کی چیز نہ ہوں کہ جو ہم میں نقصان پہنچائے تو میں وائش آف ڈسکا کے وساطت سے یہی کہوں گا کہ خدارہ اس کی طرف توجہ دیں اپنی سیاسی دکانداری انہا چمکائیں اور سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ دیکھیں یہ سیٹیں جو انہا اٹھی پڑی ہوئی ہیں بجلی اس کی کٹ گئی ہوئی ہے یہ اتنی اچھی لوکیشن پہ ہے نہر بی آر بی کنارے کے یہاں کا اتنا خوبصورت محول تھا یہاں پر لوگ جب آتے کتنی اچھی ہوا آتی خوبصورت منظر تھا تو اب جو ہے نہ وہ لوگ اس طرف نہیں آرہے میں یہی کہوں گا کہ خدارہ اس کی طرف توجہ دی جائے اس وقت میرے ساتھ نوید اقبال صاحب ہیں جو ساچنیوز کے ریپورٹر ہیں بڑے سینئر صاحبی ہیں وہ سیاست پہ بھی اور لڑسکا کے جو ہے نہ وہ سماجی سی ایسے بھی بہت کام کر رہے ہیں اور ریپورٹنگ کے حوالے سے بھی بڑی بڑی اچھکی ریپورٹیں جو ہیں وہ چینل پہ چلتی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے میں پوچھ رہا کہ انہوں نے بھی آج پارکہ وزٹ کی ہے وہ بتائیں کہ وہ اس کو کس حوالے سے لے رہے ہیں وہ اس حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ کو جنوید صاحب جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو وائی صاحب دسکا کا میں شکریہ جا کروں گا کہ انہوں نے سماجی جو ہے جو دسکا کی ایک آواز تھی پارک اسے آج ہائلائٹ آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا آپ کا کام ہے میں آج جب جی سے دسکا کی پارک کو دیکھنے کے لیے ہیں دوزار سترہ میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا جا تھا آج اس کی حالت دیکھ کے دل خون کے ہنسو رو رہا ہے کہ اتنا خوبصورت پارک بنایا گیا کہ اتنے اچھے قیمتی جھولے بھی لگائے گئے لیکن اس میں توجہ ہی نہیں دی کس نے نہیں دی ظاہر ہے کہ میں یہاں پر اپیل کروں گا مقامی انتظامیاں سے دسکا کی تفریق کا ایک واحد میں یہ پارک جو ہے بنایا گیا تھا تاکہ لوگ یہاں پر آئیں انجوائے کریں اس دور میں جب اتنا لوگ ٹینس ہیں تو وہ یہاں پر آگے اپنی ٹینسنوں کو دور کر سکیں اپنے بچوں کے ساتھ آئیں انہیں اچھا انوائرمنٹ ملے گا بچوں کو بچوں کو اگر اچھی جگہ پر لے کے آئیں گے تو ان کا ذہن بھی اچھا ہوگا ذہن تازہ ہوگا مقامی انتظامیاں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدارہ اس کی تذیم اچھائش کا کام جو ہے فوری طور پر شروع کیا جائے اسے بحال کیا جائے اس پارک کو تاکہ دسکا کی عوام بھی جو ہے وہ دوسرے شہروں کی طرح ان کے لیے بھی ایک اچھا پارک جو ہے وہ میسر ہو تاکہ وہ بھی اپنے انجوائیمنٹ کو کر سکیں بہت شکریہ وائس آف دسکا جی نوید اکبال صاحب کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی گتو کیا اور لوگوں کی فریق کے لیے جو بنایا گیا پار گیا اس کی طرف بھی جو انتظامیہ کی توجہ مبزول کروانے کی کوشش کی ہے تو میں یہی کروں گا آخر میں کہ یہ جو ہماری انتظامیہ ہے زلی انتظامیہ ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب ہیں اور جو سیاسی پرسنیلٹیز ہیں وہ اس پارک کی طرف توجہ دیں کیونکہ دیکھیں کریڈٹ اسی کو ملتا ہے جو کام کرتا ہے اس میں نہ تو کوئی سیاسی ہوتا ہے نہ کوئی سماجی ہوتا ہے اور عوام کا پیسہ ہے عوام کے پیسوں سے ہی یہ پارک بنایا گیا تھا اور اب عوام کے پیسے سے ہی اس کی طرف اگر توجہ دی جائے اور اس کی تذہین و رائش کا کام دور سے شروع کیا جائے اور اس کی جو ہے نہ رون کے پھر سے بحال ہو سکتی ہیں اور لوگ جو ہے نہ وہ یہاں پر پھر سے اس کا رخ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کی جو ہے نہ پارکی رون کے بحال کرنے کے لیے میں وائشہ افڈسکر کے وزاست سے اللہ حکام سے پھر ایک دفعہ درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اس پارک کی طرف توجہ دیں تاکہ یہ پارک پھر سے عوام کی تو حاصل کر سکے جی بہت شکریہ وائشہ افڈسکر کے یہاں پر آپ سے اجازت چاہے گا امید ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی کابش اللہ حکام کی توجہ اس طرف مبزول کروا دے گی جی بہت شکریہ اللہ حکام